بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ہونے والے مظاہروں پر برطانوی وزیراعظم بورس جونسن سے درخواست کی ہے کہ وہ ان احتجاج کو روکیں بھارتی ٹی وی کے مطابق موڈی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی حصیت میں تبدیلی کا خلاف گزشتہ ہفتے بھارت کی یوم احزادی کے موقع پر ہزاروں افراد نے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا تھا جنہوں نے پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے احتجاج کے حوالے سے نریندر موڈی کی حمایتی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارگنوں نے الزام آئیت کیا تھا کہ مظاہرین نے بھارتی خواتین اور بچوں پر بوتلے اور انڈے مارے تھے جبکہ برطانوی حکام انہیں روکنے میں ناکام رہے دوسری جانب لندن پولیس نے بتایا ہے کہ پولیس کی راب میں رکاوٹ ڈالنے والے چار افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اس موقع پر نریندر موڈی نے بورس جونسن کو بتایا ہے کہ دیشتگردی بھارت اور یورپ دونوں کے لیے ایک مسئلہ ہے وزارت داخلہ کے بیان کم طابق نریندر موڈی نے دائش کے پھیلاو کے خطرے کے تناظر میں بنیاد پرستی ادم برداشت اور تشدد کے خطرات سے نبرازمہ ہونے کے لیے موستر اقتماعات اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے